اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد اور اس کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی اس کی دعا کر لیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام رمضان کا بڑی شدت سے انتظار فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرمایا کرتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کا احتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کسرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ جس مہینے میں کسرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے وہ ماہ شعبان المعظم ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے وجہ اس کی یہی تھی کہ رمضان آنے والا ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سے تیاریہ شروع کر دیا کرتے تھے بہت ساری نوایات اس سلسلے میں مروی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ اکرام سے سوالی انداز میں تین مرتبہ معلوم کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے مَادَا يَسْتَقْبِلُكُمْ وَتَسْتَقْبِلُونَ فرمایا کہتے ہیں نبی علیہ السلام کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو اب صحابہ تو سوچا کرتے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ پیش آنے والا ہے تو صحابہ کا مختلف انداز ہوتا جواب دینے کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی وحیو ترنے والی ہے فرمایا نہیں عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عرض کیا پھر کیا بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلت من شہر رمضان لکل اہل القبلتی نبی علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے پہلی ہی رات تمام اہل اکتبلہ کو بخش دیتا ہے تمام مسلمانوں کی بخشش کر دی جاتی ہے اب جو چاہتا ہے یہ فضیلت والی حدیث ہے چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد کے لیے دعا کرے اے اللہ تعالی رمضان کے آنے تک مجھے بھی زندہ رکھنا اے اللہ میری زندگی میں بھی رمضان بار بار آئے اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے آدمی کو اتنی فضیلتوں اتنی برکتوں والا مہینہ اور راتیں آنے والی ہیں جس کے دن کا روزہ اور رات کی تراویی رات کی عبادت رات کا قیام ملنے والا ہے خوش ہو جاؤ اے مومنوں ماہ رمضان آنے والا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند طلو ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان دوسری روایت یہ بھی آئی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان اس طرح کی بھی ایک روایت مروی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہمارے لئے رجب شعبان بالخصوص ماہ رمضان کو بابرکت بنا دے اسامہ بن زید سے بھی اس سلسلے میں روایت مروی ہے نبی علیہ السلام سے یہ روایت کرتے ہیں ہر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس قدر آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اس قدر میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل روزے دار ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اس مہینے کے اندر روزے کسرت کے ساتھ میں رکھتے تھے آگے اللہ مہینہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دو ماہ تک روزے رکھتے نہیں دیکھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مبارک ماہ میں مسلسل روزے رکھتے کہ وہ رمضان مبارک کے روزے سے مل جاتا اس طرح روزے رکھتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں روزوں کو ملا دیا کرتے دو تین دن کا گیپ چھوڑ دیا کرتے اس نیے رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ابھی سے ہی ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس کے استقبال کے لیے رمضان المبارک کو ویلکم کرنے کے لیے اس کی خوشی منانے کے لیے ہمیں ابھی سے ہی تیاری کرنی چاہیے اس کے لیے مختلف تیاریاں ہیں مختلف طریقے ہیں اس نیے آپ کو چاہیے کہ آہوز کے استقبال میں لگے رہیں جیسا ما برکت مہینہ ہماری زندگی ما بار بار ہمیں عطا فرما اب قریب ہے آنے والا ہے اس کے لئے دعا کریں کیونکہ معلوم نہیں کس کی زندگی کی سانس ختم ہو جائے کس کی زندگی سے روح نکل جائے کس کے جسم سے روح پرواز کر جائے کس کے روح اس دنیا سے اس کے جسم سے نکل کے باہر چلی جائے کوئی معلوم نہیں ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی سے آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہئے اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ